نور الدین زنگی نے حضور نے ستیا جا جگایا مصر چو اور بھی بڑے اکمران سن تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگی نے دار الحدیث بنائے تھے بڑی بڑی امارتیں تعمیر کرائی تھی کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں رسول اللہ کے فرامین سنائیں ان کو لاکھوں لاکھوں روپے مولویوں کو تنخائیں دی بڑے بڑے علماء کو محدثین کو کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے جو چاہے روغن بادام چاہیے پستے چاہیے بادام چاہیے روٹی چاہیے گوڑے چاہیے باغات چاہیے آپ کو میں دوں گا لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑاؤ تم نے اہلِ قرآن کی کیا عزت کی ہے حضور نے تو قرآن ہی کوئی علم قرار دیا حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیفہ یعظہ بالعلم نحن نقرہ القرآن حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا پھر آپ کی عمت پر زوال آ جائے گا ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے علم یوم القیامہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا تو علم کیسے چلا جائے گا حضور نے فرما ہو زیاد میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے یہ کیا بات تُو نے سمجھ لی فرما یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں تورات بھی پڑھتے ہیں انجیل بھی پڑھتے ہیں لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو فرما ہے میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی تو علم چلا جائے بتاؤ یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُ مَا تُو قَذِّبَانَ کا کیا معنی ہے قُلُّ مَنْ عَلَيْا فَانْ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ کا کیا معنی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُ مَا تُو قَذِّبَانْ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانْ ان چیزوں کا ان کو کیا پتا ہے اِذَا وَقَاتِ الْوَاقِعَةُ لَحِسَ لِوَقَاتِهَا قَاذِبَا خَافِتَتُنْ رَافِتُنْ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْدُ رَجَّمْ وَقُصَّتِ الْجِبَالُ بِسَّا فَقَانَتْ حَبَامُ مُنْبَسَّمْ وَقُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسَا سَبَّحَ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ يَا آئِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَكُولُونَ مَالَ تَفَعْلُونَ قَبُرَ مَقْتَنِ عِنْدَ اللَّهِ اَن تَكُولُوا مَالَ تَفَعْلُونَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَالَ ان کو کیا پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا بال کہاں دا بے یہاں میں نکتہ توحید تو آسکتا ہے تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے جہاں میں بندہ اور کے مشاہدات ہیں کیا تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے ایک بال کہاں دا تَنُو پتا ہی نہیں محمد عربی دے غلامانہ دا جناب اے جی اونا دی وکھن دا انداز کیوئے تے اونا دے چلن دا انداز کیوئے اونا دے رین دا انداز کیوئے اونا دے کافرانہ گل کرن دا انداز کیوئے اونا دے کھان دا انداز کیوئے کیوں جی عزیفہ بن یمان اور رومیا دے دسترخان تے بیٹھے ہزارہ نیمتہ پئیاں روٹی کھان دے لکمہ نیچے گر گیا تے آپ جا دو چکن لگے تے ناڑا لے انے کیا حضور اے کار نہ کرو کہ ایک ہی کہنگے کہنا روٹی کھدنی وکھی اے تھلو لکمے چاہ کے کھان دے ہسی دینا واسطے ہر قسم دے کھانے تیار کی تے تے آپ نے فرمایا آتروں کو سنت رسول اللہ علیہ حاض علومہ کا فرمایا آپ چلے آ میں نہ واسطے اپنے نبی دی سنت چھڑ دے گا جہاں میں بندہ اور کے مشاہدات ہیں کیا کیوں جی تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہی ہے فرمایا تیری نگاہی غلامانہ تونکہ تونکہ ویکھا گئے معمود غزنوی کنج آیا تے نور الدین زنگیدار الحدیث کنج بڑھائے تو صدر بڑے بڑھائے مدارس تے جناب اجادنا چاہدے ہو تاں تے بڑے بڑھائے مدارس تے تُسی آپ نے گند داخل کی تے ہمارا نصاب بھی پڑھاؤ اقبال نے کیا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلا کی را یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اقبال کہندہ ہے تے وقت آ کے دسے گا نا کڑھیاں انگریزی پڑھ کے نکی بڑھا کیوں جی کوئی خوب سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے وہ کند کیا فیدہ کچھ اور کی کہہ کے بنو ماتوب پہلے بھی خفا مجھ سے تحذیب کے فرزند کیا چیزیں ہیں آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسوہ یا زمرت کا گلو بند آپ کہہ دا میں میں کہندہ ہے میرے پہلے بھی بڑے نرازن اے تحذیب دے فرزند کہنے لگا میں اے نا دا ہو رہے نا میرے خلاف بک بک یہ میرے خلاف لوگ نہیں کر دے گا بک بک اقبال کہندہ ہے میرے خلاف بھی بک بک کر دے یہاں فیدہ کچھ کہا کہ اوہ بھی بنو ماتوب پہلے بھی خفا مجھ سے تحذیب کے فرزند کہندہ ہے تحذیب دے بندے پہلے بھی لیکن یہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے وہ کند کہندہ ہے گوڑیاں دے دوپٹے لا دینے تے جناب مٹک مٹک اقبال کہندہ ہے بہلے دختر این دل بریہا مسلمانہ نظیبت کافریہ اقبال کہندہ ہے جب وہ مسلمانہ دی دی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجہ یونیورس کیے جان دی دے اقبال کہندہ ہے مسلمانہ دی 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 تنوے زیبی نہیں دی دی ایک کافرہ دی آدامہ توں کی میں اپنا لیا مسلمانہ دی آدامہ جن کا آنچل نہ دیکھا اقبال کہندہ ہے جب میں خوب سمجھتا ہوں کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نصوہ یا زمرد کا گلو بند کہندہ ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں کہ کڑیاں دوپٹہ لا دی من ایک قیمتی ہے یا وڈی چادر کر کے ٹورن ایک قیمتی ہے سارا کوئی تن تنسی دبا کر چھڑے کی چھڑے ہے تنسی جناب کی پڑھایا تنسی جناب بارہ چودہ کلاسہ پڑھا کے جناب تنسی دہ نماز بھی نہ سے کہا سکے تنسی دہ جناب جنازتی ہیں دوامہ بھی نہ سے کہا سکے تنسی دہ جناب طہارت مسائل بھی نہ دس سکے تنسی دے بھی نہ دس سکے کہ وضوط فرض کتنے تیمم کس کو کہتے ہیں جزبہ قرآن زیغمی روبائی است فکر قرآن اصل شہن شاہی است اقبال کہندہ قرآن تو بغیر شیری دہ دعوی کرنا ہے تلوڑی نگالا ہے کہندہ قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بڑھ جزبہ قرآن زیغمی روبائی است اقبال کہندہ قرآن تو بغیر بندہ کبھے میں شیر آؤ شیر نہیں ہو تلوڑی ہے فکر قرآن اصل شہن شاہی است اقبال کہندہ قرآن پڑھا نہ رہا تھے قرآن عمل کرنا رہا ہی تھے بڑھا شیر ہوں تھا وہ شہن شاہ ہوں تھا وہ تا شہن شاہ ہوں تھا وہ تا تیہ بند بن کے تے جناب میدان عود چلے جانے ایک نیوی نہیں کیا حضور کپڑے تھے دیو انہوں نے تا کفن بھی نہ ملے جیڑے قرآن پڑھے ہوئے زیغمی شیر تے جا کے میدان عود شہید ہو گئے جناب انہوں نے تا کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سند ہو انہوں نے پیٹھوں تھے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے آج جناب گھر سمان نہیں سی لایا فقر قرآن اصل شہن شاہی است اقبال کہنا قرآن جیڑا پڑھا نہ رہی اصل شہن شاہی است اقبال کہا جی تا صحابہ جی سمان اتارے بھی نہیں سی اپنے گھوڑے آتو تے خچرہ تو تے اٹھا ہوتو تے پھر جبریل آگیا انہوں نے کہا جی چلیے بنو قرآن اصلے شہن شاہی است اقبال کہنا ہی تے شہن شاہ است ایک صحابی بھی نہیں کیا حضور روٹی بھی راج کے نہیں کھا دی انہوں نے کہا جی چلیے بس اتنی گا لے جناب گبر وچ اتنی جگہ ہے اسن دے کے رون لے ہی اور دستہ نو دتا کس دلا سا ہو اسن دے کے رون لے ہی اور دستہ نو دتا کس دلا سا ہو عمر بندے دی اہمی گزری جی میں پانی وچ پتا سا ہو تے سوڑی سامی سٹھ دے دیسن تے پت نسگ سے باسا ہو تے صاحب تے تو لیکھا منگسی با ہو رتی گھاٹ نماشا ہو اس واسطے اتنی ساری لبنی جاؤ او بھی کسمت آڑے نو لبنی او بھی کسمت آڑے نے رکھنے ہیں انہوں تھا لے ورنہ گوھر کن دے دھڑال کر کے سٹھ دیں پھر قبر جنا دی جیوے ہو اور قبر وہ پھر انہ دی جینی جنا حضور نر وفا کی تھی پھر رسول اللہ جنا وفا کی تھی دے اسی تو انہوں او راہ لارہیا نور الدین زنگی کی بنایا جی دارال حدیث دوسرا انہیں مدرسے کھولے بند نہیں کی تے مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کی تھی چھاپ تے مراد لکھوا مدد دوسری کھو جی اسے بڑے چھاپے کھانے کھتے ہوں اسے بڑے بڑے شیر بیٹھ کے سونا سونا خاتھ لکھتے تھے تیسری بات نور الدین زنگین اس ستیں رسول اللہ نے جا کے جا جگایا فرما اٹھائے میری نام اس کے لئے ایمیں کوئی نہیں کوئی کم قصدہ کردہ کوئی تعلق عوید کرنا کوئی تعلق عوید کرنا ہمیں نہیں کردہ جو فلانا نہیں کردہ میں آکر نہیں کردہ تو روے اپنی قسمت کیوں جی شکر کرن لبائک آڑے جڑے دیاری راتی لبائک دھنارہ لاندھے او نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کہ مسکرائی کیوں کتنے خوش نصیب ہو ار ویڑے تجدید عاد کردے ہو کیوں جی تجدید وفا کردے ہو تیسری بات جو نور الدین زنگی کے اندر تھی وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے ساڑھے بزرگانی لکھا آئے تینہ وجہ تو نور الدین زنگی نے حضور نے ستیں جا جگایا آپ نے فرمایا کہ آ مدینہ منورہ میں میری عزت کا کام ہے پھر نور الدین زنگی پھر اپنا دامن کر کے کمیز این چک کے پورے مدینہ پاک دی گلیاں جاں گریا سی اپنی فوج نار نار روندہ سی حضور تسی میں نے اس کام وستے تسی میں نے منتخب کی تا حضور میں تھے اس کوئی نہیں سی قابل حضور تسی میں نے آ جگایا حضور تسی میں نے اس کام وستے منتخب کی تا